موسیقی 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 اور نائب صوبے دار چودہ سکیل کر دیا گیا ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر حلات محنت سندھ سائید رائی کے ایکسپو سینٹر کراچی میں مناقضہ تین روزہ تیسری پاکستان ٹریبل مارک نمائش دوہزار انیس کا افتتاہ کیا گیا سائید نمائش میں لگائے گئے تمام سیلز کا وزر کیا اور وہاں شرکہ کو سراحہ اس طرح کی نمائش سے پاکستان میں سیاحت کو فروح کر لے گا اور دنیا بر کے سیاہوں کے لیے ایک اچھا موقع میسر آئے گا سیادہ سیادت کے خلاف پہلے دن سے کریکڈا جاری ہے اگر حکومت مزید گرفتہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں جھوٹے مقدمت بنایا جا رہے ہیں سندھ حکومت من احتجاز کرنے والوں کو کب نہیں روکے گی آپ کو ہم خبر سے اگاہ کر جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن کے بران پی ٹی وی پر حملہ کیا اس پر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ لوگ اپنے عمل کو حلال قرار دیتے ہیں دوسرے کے لیے حرام سمجھتے ہیں ٹیوریزم کے حوالے سے کاری جگہ پر کام ہو رہا ہے پبلک پارٹنرشپ کے تحت سیاحتی مقام کو بہتر کیا جا رہا ہے گھٹکے کی وجہ سے کینسر کے کیسز بھڑتے جا رہے ہیں ہمارا کام ہے گھٹکہ کھانے اور بنانے والوں کو روکا جائے جب سے پاکہ حکومت آئی ہے اپوزیشن پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے اس حکومت کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کو ڈیٹ کا پلیٹ فارم بنائے ایک سال سے اپوزیشن پر کریک ڈاؤن کرے مگر ہمارا آواز بلند نہیں ہوئی لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں مگر انہیں کسی بھی بات کا احساس نہیں ہے پی ٹی آئی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا نہ دیں پلیس اور پی ٹی وی پر حملہ کرے اور ہندیوالے ذریعہ پیسہ تصیل کرنے کی تجویز دے رہے تھے جے یو آئی فی پر پورا منتجاج کر رہی ہے تو اسے کرنا دینا چاہیے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس نے ڈینگی سے اگاہی کے متعلق سیمینار کا انعاقات کیا گیا احتاطی تدابیر اپنا کر ڈینگی پر قابو پایا جا سکتا ہے ڈی آئی جی موٹر ویز اشفاق احمد آپ کو ہم خبر سے اگاہ کیا جا رہا ہے کہ ڈینگی سے ہر سال دنیا بھر میں چالیس کروڑ لوگ متاثر ہوتے ہیں جسے تقریباً بائیس ہزار اموات واقع ہوتی ہے ڈاکٹر افتخارو دین نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس موٹر وی زون کی جانب سے موٹر وی پولیس افسران اور ملازمین کے لیے ڈینگی سے بچاؤ کے متعلق سیمینار کا انعاقات کیا گیا سیمینار کا بقائدہ آغاز دلاوت قرآن پاک سے کیا گیا جس کے بعد باچا خان میڈیکل کالج کے اسسٹن پروفیسر افتخارو دین نے ڈینگی سے بچاؤ اور علاج کے متعلق پریزنٹیشن دی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہر سال دنیا بھر میں تقریباً چالیس کروڑ لوگ ڈینگی سے متاثر ہوتے ہیں اور بائیس ہزار اموات واقع ہو جاتی ہے جبکہ انفرادی سطح چند احتیاطی تدابیر لینے سے ڈینگی سے بچاؤ ممکن ہے جیسے کہ جسم کو ڈھام کر رکھنا یعنی جرابوں کا استعمال اور پوری آسنین کے کپڑے وغیرہ کا استعمال مؤثر ہے ڈینگی کے افضائش نسل کھڑے ہوئے ساف پانی میں ہوتی ہے لہٰذا اپنے اردگرد پانی نہ کھڑا ہونے دی دیا جائے پانی کو ڈھام کر رکھیں اس کے علاوہ پرانے ٹائروں میں اس کی بہترین افضائش ہوتی ہے جس کا خاص خیال رکھا جائے وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بزدار احمد خان کی خصوصی ہدایت پر محکمہ زکاة اوشر کی جانب سے پنجاب وکیشنل کانسل نے وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ تونسہ کے طلبہ میں چیکس تقسیم کیے گئے وزیراعلا پنجاب صدار عثمان احمد خان بزدار کے خصوصی ہدایت پر محکمہ زکاة اوشر کی جانب سے پنجاب وکیشنل کانسل کی وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ تونسہ کے طلبہ میں چیکس تقسیم کیے گئے تقریب کے چیف گیس سردار تاہر خان بزدار تھے اس موقع پر مستحق طلبہ میں پچاس پچاس ہزار روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے لئیہ شہروں اور گردنواہ میں آئے روز چوری ڈکیتی کی بڑھتی وارداتیں تھانہ چوک آزم میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے جبکہ تھانہ سٹی لئیہ کی حدود میں پچاس ہزار کی ڈکیتی شہریوں کا پولیس سیکیورٹی بارے شدید احتجاج تفصیلات کے مطابق تھانہ چوک آزم کی حدود میں دن دھیارے چائے کمپنی کی دفتر میں تین موٹر سوائی سوار ڈاکو کو گن پوائنٹ پر پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے لوٹ کر فرار ہو گئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پچاس ہزار روپے اور سیکریت کارڈ چھین کر فرار ہو گئے ہیں چوریوں کی بڑھتی وارداتوں پر چوک آزم کشمیریوں نے احتجاج کیا مظاہرین روائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دن دھیارے چوک آزم مصروف شہرہ پر ڈکیتی کی واردات چوک آزم پولیس کی ناہلی ناکس کا کردگی اور لا پروائی کا مو بولتا سموت ہے اگر پولیس نے شہریوں کو تحفظ فرام نہ کیا تو ہم مجبوراً شہر کے تمام روڈ بند کر کے احتجاج کریں گے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر پولیس نے شہریوں کو تحفظ فرام نہ کیا تو ہم مجبور ہو کر شہر کے روڈ بند کر کے احتجاج کریں گے آپ کو بتایا جا رہا ہے چوک آزم مصروف شہرہ پر ڈکیتی کی واردات چوک آزم پولیس کی ناہلی ناکس کا کردگی اور لا پروائی کا مو بولتا سموت ہے اگر پولیس نے شہریوں کو تحفظ فرام نہ کیا تو ہم مجبوراً شہر کے تمام روڈ بند کر کے احتجاج کریں ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان وقاص رشید نے کہا ہے کہ زیلے میں جبری مشقت اور چائل لیبر کے خاتمے کے لیے کام کیا جائے فرائز میں غفلت اور کتاہی برداست نہیں کی جائے گی انہوں نے یہ بات ڈسٹرک ویجی لینس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئی کہی تفصیلات کی مطابق ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ متعلقہ محکمے مل کر کام کریں تاہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے انہوں نے کہا کہ چائل اور جبری مشقت کے خاتمے کے لیے کیے گئے اکنامات کی تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے انہوں نے کہا کہ ہر ماہ محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا چاہے گا اجلاس مطالقہ افسران شریک تھے خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوئے شارٹ پریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی